ان کے لب رنگی کی نتھابیں تھی کے جس نے السلام علیکم حضرت حضرت جو سلام ہے مصطفی جان رحمت اللہ کو سلام تو اس میں ایک وہ کڑی ہے تو یہ پڑھنا کیسا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے پڑھنا حضرت سلام نہیں پڑھنا چاہیے سلام صرف نبی کے لئے ہے اور حضرت تھوڑا سیدی کا مسئلہ بھی بتا دیں کہ سیدی لگانا کیسا ہے ولی اللہ کو جو سیدی لگاتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ سیدی صرف سیدوں کو لگتا ہے آج کل ایک لوگوں کے اندر وائرس اپنے سنیوں میں بھی ایک پیدا ہو گیا ہے کچھ لوگوں کے اندر جو وہ اللہ حضرت عظیم البرکت سے بہت سے معاملات کے اندر حسد رکھنے لگے ہیں کہ اس شیئر کو لے کر بھی بہت سارے لوگوں کے اندر یہ وسوسہ رہتا ہے کہ جب اللہ حضرت سید نہیں ہے تو ان کو سیدی اللہ حضرت کیوں کہا جاتا ہے شیئر کے اندر اول تو یہ ہدائی کے بخشی یعنی اللہ حضرت کا لکھا ہوا شیئر نہیں ہے دین کا لکھا ہوا شیئر ہے اور شیئر شریعتوار سے تو درست ہے اس میں کوئی کراہت نہیں ہے اب جو لوگوں کے دل میں وسوسہ آتا ہے کہ وہ سید نہیں ہے تو ان کو سیدی اللہ حضرت کیوں کہا جاتا ہے یہ وسوسہ عوام کے ذہن میں اکثر خود نہیں آتا بلکہ حاسدین اللہ حضرت کی جاننی بھی سے ان کے دلوں کے اندر یہ روا کیا جاتا ہے کہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے حقیقت کیا ہے اگر معلوم نہیں ہوتا تو ان کو چاہیے کہ وہ اس عوام کی اطلاع کر دے جن کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا معنی کیا ہے تو یہاں جو عالی حضرت کو کہا گیا ہے سیدی عالی حضرت پہ لاکھو سلام تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عالی حضرت ذات کے سید ہیں اس لیے ان کو سیدی کہا جاتا ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سید کے معنی سردار کے ہوتے ہیں بڑے کے ہوتے ہیں سر پرست کے ہوتے ہیں نگہبان کے ہوتے ہیں تو اس اعتبار سے سید کہا گیا ہے کہ اللہ حضرت جو ہے وہ اپنے دور کے اور سید العلماء ہیں سید المفسرین ہیں محدثین ہیں محققین ہیں تو اللہ حضرت عظیم البرکت کو اس اعتبار سے سید کہا جاتا ہے نہ کہ اس اعتبار سے کہ وہ ذات کے سید ہے بلکہ ان کے سردار ہونے بڑے ہونے کے اعتبار سے حضرت دیل بھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی شاہ کہا جاتا ہے یا بہت سارے لوگ ان کے شاہ کہنے سے یہ غمان کرتے ہیں کہ غالباً وہ سید تھے حالانکہ وہ سید نہیں تو شاہ کا لفظ بھی اکثر معروف سیدوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ شاہ صاحب ان کو کہہ دیا جاتا ہے مگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑے عہدے دار شخص کو بھی شاہ کے نام سے بلائے جاتا ہے تو اس لیے ان کو بھی سید ہونے کے ساتھ خاص نسبت نہیں ہے کسی طرح اگر آلہ حضرت کو کہا جاتا ہے تو یہ بھی نہیں ان کا دوسرا سوال وہ پہلا سوال یہ بھی تھا کہ آلہ حضرت پر سلام نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ سلام تو نبی کے لئے ہوتا ہے تو یہ بھی دراصل لوگوں کی کم علمی ہیں اگر وہ آلہ حضرت عظیم البرکت کے مکمل سلام کو ایک دفعہ سن لیں تو وہ خود اس بات کا اندازہ لگائیں کہ جس امام نے سلام لکھا ہے کہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ کس پہ اشعار لکھنے ہیں کس پہ نہیں لکھنے ہیں اس کلام کے اندر اس سلام کے اندر اتنے سارے شیر جو ہیں وہ غیر نبی کے اوپر بھی موجود ہیں سلام کے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں تو اس حدیث پاک کے اس سلام کا کیا مطلب ہے کبرستان میں تشریف فرما سارے ہی انبیاء ہیں یہ جس کبرستان میں آپ سلام کرتے ہیں سارے نبی یہ کہاں سے مطلب قائدہ اپنی اکل سے بنا لیا گیا کہ سلام صرف نبی کو ہوگا اور آلہ حضرت کے اوپر سلام نہیں کر سکتے اگر نہیں کر سکتے تو وہ آپ کی مرضی ہے اگر حسد میں نہیں کرنا چاہتے تو وہ آپ کی مرضی ہے اور بہت سارے لوگوں میں یہ بھی وسوسہ پائے جاتا ہے ایسا تحریری سوال بھی آتے رہتے ہیں تو اس لئے مجھے اس کا تجربہ ہے کہ فلا شخص یہ بولتا ہے جو آلہ حضرت نے ہمارے پیر صاحب پہ سلام نہیں لکھا آلہ حضرت نے ہمارے پیر صاحب پہ سلام نہیں لکھا تو اول تو یہ آلہ حضرت نے کوئی ٹھیک داری نہیں لے لی کہ آپ سارے کے سارے جتنے بھی مریدین ہیں سب کے پیروں کے اوپر نام کے ساتھ آلہ حضرت سلام لکھیں گے دوسری بات یہ ہے کہ آلہ حضرت نے سلام کے اندر معروف شخصیتوں کا ضرور تذکرہ کیا ہے حضور علیہ السلام پہ سلام ہے اہلِ بیت کا اس میں ذکر کیا چاروں خلفہ کا ذکر کیا آئیمہِ عربہ کا اس کے اندر ذکر کیا اور بھی بہت سارے مشہور معروف جو صحابہِ اکرام ہیں جیسے کہ آلہ حضرت کا کلام کے اندر یہ شیر بھی ہے کہ ان کے آگے وہ حمزہ کیجاب آزیاں تو نام کے ساتھ بھی صحابہ کا ذکر کیا تو کیا یہ نبی تھے جو آلہ حضرت نے ان کا ذکر کیا اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر پہ سلام نہیں لکھا تو ان کی کم فہمی ہے اور کم علمی ہے آلہ حضرت عظیم البرکت کا ایک شیر ہے کلام کے اندر کہ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پلاک و سلام اب ان سے پوچھا جائے جب عظیم البرکت نے یہ فرمایا کہ شاہ کی ساری امت پلاک و سلام تو کیا آپ کے پیر صاحب امت سے باہر چلے گئے کیا وہ کسی منگل گرے کے رہنے والے ہیں کہ وہ امت میں ہی نہیں ہیں جب آلہ حضرت نے سب کا تذکرہ کرا تو کم سے کم کم ہو بیش ایک سو ستر یا ایک سب آتر اشعار کے اوپر یہ شیر کلام مستمیل ہے پورا کم سے کم اس میں ایک سو ستر کے قریب شیر ہیں تو اب اگر ایک ایک شخص کے پیر کا نام لے کر اس پر سلام لکھا جائے تو یہ تو مطلب ہزاروں کی تعداد میں شیر ہو جائیں گے تو یہ کہہ دینا کہ میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پلاک و سلام جب ساری امت پلاک و سلام ہو گیا تو اس میں آپ کے پیر بھی آگئے سب آگئے آپ بھی آگئے میں بھی آگئے آئندہ کے لئے لوگ بھی آگئے تو آلہ حضرت نے سب کو سلام کرتا دی اس میں حرز کیسا ہے کہ میرے پیر کو نہیں لکھا اور جی میرے پیر کے سلام نہیں لکھا تو کچھ اس طریقے سے بھی لوگ حسد کرتے ہیں اور اس اعتبار سے کچھ میں مسئلہ کے آلہ حضرت کو لے کر بھی معاملات دلوں کے اندر خرافات ہوتی ہیں لیکن ابھی وہ سوال نہیں ہیں تو میں صرف شیر ہی کے اوپر کلام کے اوپر بات کرتا ہوں تو اس لئے یہ میں ان کو جواب دے دیا کہ جو کہتے ہیں کہ صرف نبی پہ سلام جائز آلہ حضرت نے نبی کے علاوہ بھی اشعار لکھے ہیں اہل بیعت کے اوپر بھی لکھے ہیں صحابہ کے اوپر بھی لکھے ہیں نبی کے علاوہ بھی جائز ہے لہٰذا یہ شیر پڑھنا کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی آلہ حضرت پہ لاکھوں سلام یہ بلکل درست ہے اب اگر کوئی حاسد ہے پڑھنا نہیں چاہتا تو اس سے کوئی جبردستی بھی نہیں ہے کیونکہ حاسدین آلہ حضرت بھی آج کل نام لیوہ سننے میں موجود ہیں ماظر اللہ کچھ تو ایسے بھی بے باک ہیں کہ مطلب فتا و رضویہ شریف کے اندر بھی غلطی نکالنے کے لئے تیار ہیں اور یہ میں کوئی ایسی ہوا میں بات نہیں کر رہا تجربہ مجھے اس لئے ہے کیونکہ کبھی قدر ایسا ہوتا ہے کہ مدارس سے فون وغیرہ آتے ہیں تو اس سے معلوم چلتا ہے کہ ہمارے کاریس صاحب یہ بول رہے ہیں کہ فتا و رضویہ کے اندر یہاں غلطی ہے میں فتا و رضویہ میں دس غلطی نکال دوں گا ہمارے کاریس صاحب یہ بول رہا ہے اللہ حضرت نے اس مسئلے کا غلط جواب دے دیا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے مدارس میں پڑھائے جانے والے ایسے افراد موجود ہیں جو بغز رضا اپنے دل میں رکھتے ہیں اور وہ اپنا کو سننی بھی کہتے ہیں خیر اللہ تعالیٰ ان کو سچی توبہ کی ہدایت بھی دے اور یہ بھی سمجھنے کی توفیق دے کہ اللہ حضرت عظیم البرکت کو اسی عوام نے اللہ حضرت نہیں کہا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مرتبہ بلند گیا ہے اور یہ جتنے بھی بولنے والے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اس پہ سلام نہیں لکھا اللہ حضرت نے اس پہ سلام نہیں لکھا دراصل یہ کیا ہوتا ہے کہ ہر نعمت والا حسد کیا جاتا ہے تو اللہ حضرت عظیم البرکت کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اور بلندی آتا فرمائی ہیں کچھ لوگ ان کی حسد میں آنے کے بعد اس چیز کے جو معاملات کرتے ہیں کہ ان کے اندر نختہ چینی اور کمی نکالنا شروع کرتے ہیں نہ تو وہ علم کے مقابلے میں اللہ حضرت کا عظیم البرکت کے قدم مبارک کی جو دھول شریف ہے اس کے ذرے کے برابر بھی نہ علم میں ہیں نہ فکر میں نہ سوچ میں نہ تقوی میں نہ پریزگاری میں نہ اپنے وقار میں نہ حب اہل بیت میں نہ حب رسول اللہ میں کسی چیز میں مقابلے میں نہیں ہیں لیکن بس کہ حسد کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آدمی کی کبھی قدار اگر کسی بڑی شخصیت کے خلاف بول بھی دے گا تو ایک سستی سی پبلک سیٹیوز کو مل جاتی ہے معروف ہو جاتا ہے اور کچھ لوگوں کے بڑوں نے یہ سکھا دیا گیا ہوتا ہے کہ آلہ حضرت کچھ نہیں ہیں اور زیادہ صرف ان کو ایک مولانا سمجھا جائے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے بلکہ بہت سے لوگ تو ان کی ولایت یعنی ولی ہونے کا انکار کرتے ہیں آلہ حضرت کچھ ہیں ولی ہیں یعنی نہیں ہے اس چیز پر بیہت نہیں مگر آدمی کو یہ سوچنے چاہیے کہ ہماری اوقات اور ہماری حیثیت آلہ حضرت عظیم البرکت کے مقابلے کتنی ہیں کوئی ایک دفعہ ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بات پتا چل جائے گا ایسے جاہل لوگ آلہ حضرت کی ہدایے کے بخشی شریف کو نہ سمجھ سکتے ہیں نہ ان کے شیروں کو صحیح تلفز ادا کرنے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یہ میں دعوی کے ساتھ کہتا ہوں کہ بہت سارے اشارہ آلہ حضرت کے ایسے ہیں کہ وہ صحیح سے آدمی سے پڑے بھی نہیں جانے کہ ایسے جو یہ کہتے ہیں کہ آلہ حضرت صرف ایک مولانا ہے ان کے مثل ایک کلام لکھے نہیں لاسکتے ایک شیر لکھے نہیں لاسکتے لیکن ہمیں دل میں حسد رکھتے ہیں آلہ حضرت سے اللہ تعالی سے سنیوں کو سچی توبہ کی توفیق دے اور ہمارے دیگر سنیوں کو ایسے خرافات اور حاسدین آلہ حضرت سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے